لیکن بابا جب تک وہ ناغن زندہ ہے ہماری آزادی اس قیدی کی طرح ہے جسے موت کی سزا تو مل چکی ہو صرف پاس ہی نہ ہوئی ہو بابا تم ایک کام کیوں نہیں کرتے وہ کیا ہمارے پاس وہ ناغن بیچ دو ہم مو مانگے دام دینے کو تیار ہے ایک معمولی ناغن کی قیمت کیا ہو سکتی ہے ہم آپ کو دس ہزار روپے دے جمعانہ ہم نہیں رہا تم لوگوں کی جانیں سنی شستی ہیں اچھا بابا پچاس ہزار لے لو پچاس ہزار تو کیا پچاس لاکھ بھی نہیں ہم فقیر لوگ ناغن کی پوجہ کرتے ہیں لکسہ کرتے ہیں ان کا دھنڈا نہیں کرتے اوپر ساتھویں آسمان پر بیٹھا آکاش شرکی اور پاتال کا کار کھانا چلاتا ہے اس سے سب جیموں کو چینے کا ایک جیسے حق دیا ہے ایک جیسے اختیار دیا ہے لیکن بابا وہ ناغن آبارے تین دوستوں کی جان لے چکی ہے جس پہلا حملہ تم لوگوں نے کیا تھا لیکن یہ تو سوچو بابا ایک ناغن کی سمیت تین انفانی جانے جانوروں کے پاس انسان جیسے دماغ نہیں ہوتا پھر دل ہوتا ہے اور دل کا حساب پنیے کا بہی خاطا نہیں ہوتا اس کے لیے ایک جماع دو تین نہیں ہوتے حملہ چاہے ایک نہیں کیا ہو اور اس کے لیے تم سب کے سب خونی ہو تم 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 سب موسیقی 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 جوٹا ہوئی نہیں دکتا ہوئی نہیں دکتا پھر ہمیں کیا کرنا تھے نہ رہے بات ہونا مجھے بات رہی آپ کو سالی ناگین کا پیٹا رہی پٹا لو مگر آپ پٹاؤ کے کیسے یہ کا میرے بغیر تو وہ ہی نہیں دکتا ہے اب آپ سمجھ لو بھائی جسی لیے تمہیں یہاں بلایا ہے بھائی آگے آگے ملنگ بابا تو سنی پاپوں کی پوجا کرتے ہیں مگر بھائیہ میں لکشمی کی بھی پوجا کرتا ہوں اور لکشمی کی پوجا لکشمی کی بھی نہ ہوئی نہیں سکتی ہے میں پچاس آدھا نہیں بانوں گا میرے دیش آدھا دے لو ایک صاحب کی قیمت بیسرہ روپیہ ارے بھائیہ یہ تو صاحب کی قیمت دے نہ سپیرے کی آپ تو یوں سمجھ لو کہ تین آدمیوں کی جان کا بیما کروا رہے ہو ارے بھائیہ ایک آدمی کی جان کی قیمت چھ آدھار چھتوں چھاکت روپیہ وہ چھاپٹ نہیں پیتے ارے بھائیہ وہ ترتے میں چھوٹ ہو رہے ہیں چھوٹ لو منظور ہے کے نہیں اچھا بھائیہ منظور ہے آرے بھائیہ خطرہ بھی دور ہے آرے بھائیہ موسیقی 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 چلو میں تمہیں خط چھوڑا چل دیں لیکن ایک بار انو سے تو ملی یا میرا اتنا بھی حق نہیں ارے ہزاروں روک ہے تمہارے اس گھر پر اور ایک حق میری جان پر بھی ہے وہ کبھی نہیں بھولنا نہیں کبھی نہیں بھولو گی